اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا اللہ رحمت اللہ العالمین ناظرین میں اس وقت حاکم علی گفتار چینل کے پر آپ کے ساتھ مخاطب ہوں ہوسٹ ہوں میں اس چینل کا جو کہ صحت کے حوالے سے یہ ایک پروگرام ہے نیا سٹارٹ ہوا ہے گفتار چینل کو سب سے پہلے تو مبارک بات دیتا ہوں اور میں ان کے چینل پر جو سب سے پہلے آج پروگرام کر رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو موسٹ کومنک ایشو ہے جو ڈاکٹر جو بیماریاں ہیں اس حوالے سے لوگ سرچ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور ان کو ایشو یہ آتا ہے کہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا اچھا ڈاکٹر کون سا کہاں بیٹھا ہے تو میں آج خاص طور پر نیرو کے ڈاکٹر کا نیرو فیزیشن جو ہوتے ہیں نیرو فیزیشن میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ وہ زیادہ تر ڈیل کرتے ہیں اسحاب کے امراض کو دماغ کے امراض کو پتھے کے امراض کو تو اس میں جو کومن چیزیں ہیں وہ کوئی اگر پیشنٹ کو بھی ہوشی ہوتی ہے یا کوئی پیشنٹ کو فالس کا ٹیک ہوتا ہے کوئی پتھوں کی کمزوری ہے سٹروک ہے مائگرین کا پین ہے چکر آتے ہیں یہ کومن سی بیماریاں ہیں یا راشے کا ایک ایشو ہوتا ہے جس میں ہاتھ کامتے ہیں یا سر کامتا ہے تو یہ کومن سی بیماریاں ہیں تو جن کے لیے نیرو فیزیشن ڈیل کرتے ہیں جو کہ اسحاب اور پتھا کے سپیشلیس ڈاکٹر ہوتے ہیں میں ان کا تھوڑا سا تعرف اور ان کا نام اور اڈریس آپ کو بتا دوں گا تاکہ آپ کو ان کو ملنے میں آسانی رہے تو میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر جو دماغ کے مطلقہ ہوتے ہیں یہ تقریباً کوئی چار قسم کے ہوتے ہیں جن میں نیرو فیزیشن جو اسحاب اور پتھا کے ڈاکٹر ہوتے ہیں نیرو سرجن جو اللہ نہ اگر کہ برین ٹیومر ہے یا کمر کا کوئی ایسے معاملات ہے جن کو دیکھ کے ان کا آپریشن کرتے ہیں یہ سرجیکل سائیڈ آ جاتی ہے ساکیٹسٹ ہیں جو کہ ہمارا سمجھ لیں کہ جس طرح سوفٹ ویر دماغ کا ہوتا ہے کوئی اس میں معاملات کوئی نشے کا آگیا دی ہے یا کوئی یاد آس کا ایسو ہے اس طرح کے مسائل ہیں اس کو ساکیٹسٹ ڈیل کرتے ہیں تو ساکیالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ میڈیسن کے بغیر کانسلنگ سے میریزوں کا علاج کرتے ہیں مگر زیادہ تر ساکیٹسٹ ان کو ریفر کرتے ہیں بہرل آج کا میرا ٹاپک صرف نیرو فیزیشن ہے جو میں آپ کو آج انشاءاللہ اس دوگی ویڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلے جو لاہور میں سب سے کومن ڈاکٹرز ہیں اس میں اگر کمی بیشی ہو جائے کہ ڈاکٹر مس ہو جائے تو اس کے لیے میں پیشگی معذرت چاہتا ہوں مگر میں وہ نام بتا رہا ہوں جو میرے پاس زیادہ تر جن کے ساتھ میرا کوئی پرسنلیشن بھی ہے یا یہ سمجھ لیں کہ جن کا مجھے زیادہ پتہ ہے تو کوئی اگر مس ہو جائے اس کے لیے معذرت اچھا یہ سب سے پہلے جو اس وقت بڑے ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ جن کا بڑا نام ہے لاہور میں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد نصرلہ صاحب جوہر ٹاؤن میں بیٹھتے ہیں یہ میوہ اسپیال سے ریٹائر ہیں 29 ای جوہر ٹاؤن لاہور جنہ اسپیال کے پاس جوہر شادیہال کے پاس بیٹھتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر نائیم پسوری صاحب ہیں سرجیمنٹ اسپیال میں بیٹھتے ہیں یہ بھی میوہ اسپیال سے ریٹائر ہیں اور بہت بڑا ماشاءاللہ کا نام ہے ڈاکٹر بلند اکتر زیدی صاحب ہیں یہ بھی میوہ اسپیال سے ریٹائر ہیں اور یہ عمر ہسپیال میں بیٹھتے ہیں جے روڈ پہ ہے یہ ڈاکٹر اتھر صاحب ہیں یہ شیخ زید سے ریٹائر ہیں اور نیشنل سپیال ڈیفنس میں بیٹھتے ہیں ڈاکٹر اتھر اکبال صاحب ہیں یہ بھی موجودہ ہے ادھر شیخ زید میں ہے مگر یہ عمر ہسپیال جے روڈ پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے نام کا باز تھوڑا سا وہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں ڈاکٹر اتر صاحب نیشنل ہستپال والے وہ مہت سینئر آدمی ہے اور بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر اتر قبال صاحب اس وقت حاضر سرویل سے شیخزت میں اور عمر ہستپال میں جیرور پہ بیٹھ رہے ہیں ڈاکٹر آمر اکرام صاحب ہیں ڈاکٹر ہستپال میں وہ بھی جہور ٹاؤن میں وہاں بیٹھتے ہیں اور ڈاکٹر ایسر نامان نیرو کلینک جہور ٹاؤن میں جو پروفیسر نسولہ صاحب کا ہے جہور شادی حال کے ساتھ وہیں پہ بیٹھتے ہیں اور ابھی میہستپال میں ہیں ڈاکٹر نادر زفر ہیں بہت بڑا نام ہے پنجاب میڈیکل سینٹر یہ بھی جے روڈ پہ چکتائی لیب کے بالکل اپوزٹ ایرانی سفارتھان کے بالکل ساتھ بیٹھتے ہیں نیش ڈاکٹر صاحب جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ہیں پروفیسر ڈاکٹر سجاد نسیر یہ چکتائی لیب میں بیٹھتے ہیں ٹھوکر نیاز بیگلے ہیں ڈاکٹر محسن زہیر سریعہ عزیم حسط پال میں ہیں ڈاکٹر فہیم سعید یہ گنگا رام کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں اور میڈ سٹی حسط پال جے روڈ میں بیٹھ رہے ہیں ڈاکٹر شاہد مختار صاحب میں نیرو فیزشن فاروق حسط پال اقبال ٹون میں بیٹھتے ہیں ڈاکٹر ادنان اسلم یہ شافی حسط پال میں جہاں پہلے ڈاکٹر فیق بشارہ تک بہت بڑے ڈاکٹر تھے نیرو کے وہ باہر اب چلے گئے ہیں تو اب ان کی جگہ پہ ڈاکٹر ادنان اسلم صاحب بیٹھ رہے ہیں ڈاکٹر ادنان حمید گل ہیں جو حمیدلتیف حسط پال میں بیٹھتے ہیں گارڈن ٹاؤن میں ڈاکٹر ادنان تارک صاحب ہیں یہ بھی نیرو کلینک میں بیٹھتے ہیں جہاں ٹاؤن میں جو کہ پروفیسر نصر اللہ صاحب کا کلینک ہے ڈاکٹر ابو بکر ہیں ال جی ایچ کے ہیں فاروق حسط پال ٹھوکر نیاز بیک میں بیٹھتے ہیں ڈاکٹر اتیکو رمان صاحب فازمہ مور الحسط پال بہت بڑا نام ہے یہ بھی اس سے پہلے ان کے گلبرگ میں کلینک تھا ڈاکٹر حالد جمیل صاحب جن کو آپ اکثر سوشل میڈیا پر دیکھتے بھی ہیں بہت اچھے نیرو لیجسٹ ہیں جی او آر میں بیٹھتے ہیں ڈاکٹر آئیشہ آسلم ہیں ایور کیر میں واپلا ٹاؤن اسپال جو پروفیسر ڈاکٹر مجیبور حمان صاحب ہیں ایچ ایل لیچ یہ بھی حمیدل طیف اسپال میں بیٹھتے ہیں ایک ڈاکٹر مجیبور حمان صاحب ای انٹی کے بھی ہیں وہ بہت بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں گل برگ میں بیٹھتے ہیں مگر وہ ای انٹی کے ہیں یہ ڈاکٹر سب نیرو کے ہیں ڈاکٹر راشد عمران صاحب ہیں ہمیدل طیف اسپال میں ڈاکٹر حامد مختار صاحب ہیں یہ پہلے چکتائل ہے میں بیٹھتے تھے جی روڈ پہ اب بھی پتا چلا ہے کہ تھوڑا سن کا اڈریس چینج ہوئے وہ میں صرف کسی وقت نیکشٹ آپ کو بتا دوں گا اچھا ناظرین اس میں جو دو تین چیزیں خاص میں آپ کو سپیشل بتانا چاہ رہا ہوں بڑے انٹرسٹ کی ہیں آپ کی وہ یہ ہیں کہ بچوں کے نیرو فیزیشن ایلیدہ ہوتی ہیں وہ چھوٹے جو بچے جن کی عمر بارہ سال تک ہوتی ہے سام ٹائم چودہ سال تک بھی مگر بارہ سال تک تو مست ہے کہ وہ بچوں کے جو چائرڈ نیرو لوجس ٹامنگ کو کہتی ہیں ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے بچوں کی وہ نفسیات اور دیمانی کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں ان کے حوالے سے دو نام بڑے ہیں کچھ اور بھی اب ہیں مگر میں ان کا تعرف آپ کو پروفیسر ڈاکٹر ہیں نظیر ملک صاحب سب سے پرانے ڈاکٹر ہیں یہ پہلے ایک کذافی سٹیڈیم کے سامنے ایک کلینک ہوتا تھا ایجی کلینک تو یہ اب جوہر ٹاؤن جوہر شادی حال کے بلکل سامنے فیسر ٹاؤن کا ویریہ ہے جہاں پہ یہ بیٹھتے ہیں جوہر شادی حال کے بلکل آپوزیٹ گلی میں دوسرے ڈاکٹر سابر ڈاکٹر ٹیپو سلطان جو کہ جوہر ٹاؤن میں حمیرتی فیسپال میں بیٹھتے ہیں اور ان کا اپنا ذاتی کلینک بھی ہے ہاکی گراؤن کے پاس جوہر ٹاؤن میں تو اس کے علاوہ میں ایک چھوٹا سا جو تعرف بڑا ضروری سمجھتا ہوں وہ دو تین ڈاکٹر ایسے ہیں ان کو میں نے اس لئے لاسٹ پہ رکھا ہے کہ وہ آپ کے لئے موسٹ انٹرسٹنگ ہے آپ کو یاد ہوگا اگر ہم تھوڑا سا بیک اسٹری پہ جائیں کہ پاکستان میں تین نام دماغ کے حوالے سے سب سے پپلر تھے ان میں پروفیسر منورہ یاد صاحب تھے جو نیرو فیزیشن تھے ان کے بیٹے مہین صاحب ہیں جو آج کل جی روڈ پہ پر پرپٹس کرتے ہیں انہی کے کلیننگ پہ جب ڈاکٹر منورہ یاد صاحب کی ڈیتھ ہوگی ڈاکٹر بشیر صاحب ایک ڈاکٹر صاحب نیرو سرجن ہے ایک ڈاکٹر صاحب نیرو فیزیشن ہے اور ان کا جی روڈ پہ پہ کلیننگ کے وہی والا مگر زیادہ پروسیجر اور اڈمیشن مہارا حمیرتتی پہ اسپال میں کرتے ہیں ڈاکٹر رشید چہدری صاحب جو نفسیات کے ڈاکٹر تھے جو سیکیٹری کے ڈاکٹر تھے ان کے بیٹے ڈاکٹر حروند شیر صاحب اللہ انہوں دونوں کو گرکے رحمت کریں شاہد مال میں ان کے ایک لینے کے جو کہ ڈاکٹر مریم اب چلا رہی ہیں تو ان کے حوالے سے خیر نیرو سرجری اور سیکیٹری کا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ دوسرے سیشن میں ضرور ڈسکرس کروں گا ڈاکٹرز کی تفصیل بھی بتاؤں گا مگر ان کا یہ کچھ بڑے نام ہے ان کے جو آنے والے جو آنے والے باقی ان کی جنریشن ہیں ماشاءاللہ جو ڈاکٹرز بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ڈاکٹر مہین صاحب ڈاکٹر کاسم شیر آسو بشیر صاحب لوگ تو یہ اس لیے بتانا ضروری تھا کہ یہ وہ بڑے نام تھے جو ان کی اولاد آگے نام ان کے لے کے چل رہی ہے تو یہ آج کے ڈاکٹر جو نیرو کے ہیں ان کے حوالے سے آج کے ہمارا سیشن فتم ہوتا ہے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اسی گفتار چینل کے سٹوڈیو پر انشاءاللہ ڈاکٹرز کے ون وی ون کوشش کروں گا جیتے ہیں کہ ڈاکٹرز کا حوالے سے میں انٹرویو بھی چلاوں گا وہ اپنی سپیشلٹی کے حوالے سے بھی بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو سپیسیفک ایشیوز بچوں کے اور بڑوں کے ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے تو آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیچ اپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کا بہت بہت شکریہ